اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیولز آف آرگنیزیشن آف آرگنیزم جو کہ ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے تو سب سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو شروع کریں تو ہم دیکھیں کہ لیولز آف آرگنیزیشن سے مراد کیا ہے تو لیولز کی بات کریں تو لیولز کسی کہتے ہیں لیول کرتے ہیں ترجے کو اب تنظیم سے کیا مراد ہے تنظیم بھی شاید آپ لوگوں کو نہ سما جا رہا ہو تو تنظیم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ کس طرح سے منظم ہوئی ہے کس طرح سے مل کر بنی ہے تو یہاں پہ ہم آرگنیزم کی بات کر رہے ہیں یعنی جانداروں کی بات کر رہے ہیں آرگنیزم کہتے ہیں جاندار کو کہ جاندار جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کے بننے کا درجہ کیا ہے یعنی ہم لیول وائز درجہ بدرجہ دیکھیں گے کہ جاندار جو ہیں وہ کس طرح سے کمپوز ہوتے ہیں کس طرح سے وہ بنتے ہیں کس طرح سے وہ آرگنائز ہوتے ہیں تو لیولز آف آرگنائزیشن آف آرگنائزم سے کیا مراد ہوا کہ ہم یہاں پر دیکھیں گے اس ٹاپک کے اندر کہ جاندار جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کے بننے کے درجات کون کون سے ہیں تو سب سے بیسک لیول جو ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ آجاتا ہے جی سب اٹامیک اینڈ اٹامیک لیول اس میں جو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے سب اٹامیک اینڈ اٹامیک لیول جی پہلے تو ہم اس ٹرم کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ سب اٹامیک اور اٹامیک سے کیا مراد ہے جب بھی کسی ٹرم کے ساتھ جب بھی کسی اسطلاح کے ساتھ سب لگ جائے تو سب سے مراد ہوتا ہے سمالہ یعنی چھوٹے اٹامیک لفظ جو ہے یہ نکلا ہے ایٹم سے یعنی ایٹم سے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں جب ہم ان کی بات کریں گے تو ان کو ہم کیا کہہ دیں گے سب اٹامیک پارٹیکلز سب میں نے کہا سمالہ کو کہتے ہیں چھوٹے کو کہتے ہیں سب سے مراد ہوا چھوٹا اور اٹامیک جو ہے ریلیٹی ٹو اٹم یعنی اٹم سے متلکہ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک جاندھار کا جو سب سے چھوٹا لیول ہے وہ کیا ہے سب اٹامیک لیول سب اٹامیک لیول میں اب ہم بات کریں گے سب اٹامیک پارٹیکلز کی سب اٹامک لیول بتا دیا آپ کو سب کہتے ہیں چھوٹے کو اٹامی کہتے ہیں ایٹم سے ریلیٹڈ ایٹم سے متعلقہ یعنی ایٹم سے متعلقہ جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں تو ایٹم سے متعلقہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان میں آ جاتا ہے ہمارے پاس الیکٹرانز پروٹونز آ جاتے ہیں ان میں نیوٹرانز آ جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو کہ مل کر کیا بناتے ہیں ایک ایٹم بناتے ہیں تو سب سے بیسک لیول جو ہے بنیادی لیول وہ کیا ہے سب اٹامک پارٹیکل سب اٹامک پارٹیکل جیسا کہ الیکٹرانز پروٹانز اور نیوٹرانز جو ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں اور مل کر کیا بنا دیتے ہیں ایٹم بنا دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپس میں ملیں گی اس طرح کے سو سے زائد پارٹیکل ہوتے ہیں ویسے تو ایٹم میں لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہیں کیونکہ آپ کا بیسک لیول ہے ابھی تو یہ سارے کے سارے سب اٹامک پارٹیکل مل کر کیا بنا دیتے ہیں ایٹم بنا دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا سب اٹامک لیول سب اٹامک پارٹیکل کس طرح سے ملتے ہیں اور وہ مل کر کیا بنا دیتے ہیں ایٹم بنا دیتے ہیں اب ایٹم جو ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں کمبائن ہونے کے بعد وہ ایک ایلیمنٹ بنا دیتے ہیں یعنی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ایک ہی قسم کے ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے یہ ایلیمنٹ کیا ہے ایلیمنٹ جو ہے یہ مختلف چیزوں کے نام ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں آئیرن آئیرن جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم لوحہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان اب آئیرن کا ایک ہمارے پاس اگر چھوٹا سا ٹکڑا ہے چھوٹا سا پیس ہے تو اس کے اندر نہ جانے کتنے بلینز آف آپ کہلیں کہ ایٹمز موجود ہوں گے کس کے ایٹم موجود ہوں گے آئیرن کے ہی ایٹم ہوں گے کس کے ہوں گے سارے کے سارے ایٹمز آئیرن کے تو آئیرن کے ایٹمز آپس میں جب ملتے ہیں انہوں نے وہ کیا بنا دیا ایک پورا ایلیمنٹ بنا دیا آئیرن کا تو آئیرن کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے اسی طرح سے گولڈ کیا ہے یعنی سونا جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر سارے کے سارے جو ایٹمز ہوں گے وہ گولڈ کے پر آئے جائیں گے سلور پھائیں جائیں گے اسی طرح سے ہم بات کریں سلور پھائیں جائیں گے ایک ایک جیکس کے جئے ہیں آپس میں ملتے ہیں ملنے کے بعد ہم بات کر رہے تھے وہ ملنے کے بعد ملتے ہیں ایک ایلیمنٹ لا میں بدعا سکے وہ ایلیمنٹ ہے carr estar ainsi ندس زیادہ ملتے ہیں ہم جب الزائٹ اللہ سے کنجھ لوڑوں اور یا مارے ٹرین تو ملنے کے بعد وہ کیا بنا دیتے ہیں ایلمنٹ کی آپ کو مثیvida تھے ہیں نی although prenمنہ ایلمنٹ کی آپ کو ہے جیسے ایرم ہو گیا اسی طرح سے اکر ہم سلور کی بات کرちیسے شبان کر رہے ہیں اسی طرح کے سارے کیوں آئیرن مات جنگے ارم آئی رن ہو گولڈ ہو سلور ہو سلور ہو اس سب کے سب کیا ہیں لیا ایرمٹس ہیں کیوں elements ہیں کیونکہ ان کے اندر پائے جانے والے جو items ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں iron کی بات کرتے ہیں iron کے اندر تمام کے تمام items جو ہیں وہ iron کے پائے جائیں گے gold کے اندر تمام کے تمام items جو ہیں وہ gold کے پائے جائیں گے اسی طرح سے silver کے اندر silver کے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں elements اب elements جو ہیں وہ جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں ان کی تعداد ہے 92 92 elements ایسے ہیں جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جن میں ہائیڈروجن ہیلیم لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم جتنا بھی آپ کا کمسٹی کے اندر پیروڈیو ٹیبل ان کے اندر جو موسٹلی ایلیمنٹس نائنٹی ٹو ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں وہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں لیکن جو اب تک دریافت ہونے والے ایٹمز کی تعداد ہے وہ کتنی ہے وہ ہے ایک سو اٹھارہ اب ایک سو اٹھارہ میں سے نائنٹی ٹو تو جو ہیں وہ کیا پائے جاتے ہیں قدرتی طور پر اور باقی جتنے بھی ہیں اب وہ سب کے سب آرٹی پیشلی تیار کیے گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے وہ کہہ دیا ہم نے کہ سیم ٹائپ آف ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر پائے جانے والے ایٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں نیکس جو عادت ہے ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹس ایلیمنٹ اور بائیو ایلیمنٹس میں فرق ہے بس تھوڑا سا فرق ہے جب ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا جو ایک ہی جیسے ایٹمز پر مشتمل ہو ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ایلیمنٹس کہہ دیتے ہیں اس میں ہم نے ایگزیمپل دیکھی مثال دیکھی آئیرن کی دیکھی گولڈ کی دیکھی سلور کی ہائیڈروجن ہیلیم سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم اس ساری کی سارے کیا ہیں سب کے سب ایلیمنٹس ہیں لیکن ایلیمنٹس اور بائیو ایلیمنٹس میں کیا فرق ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس اور بائیو ایلیمنٹس کی تو بائیو ایلیمنٹس ہم ایسے ایلیمنٹس کو کہتے ہیں جو جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی جو جانداروں کو بنانے میں حصہ لیتے ہیں جی تو ہم بات کر رہے تھے بائیو ایلیمنٹس کی تو میں نے بتایا کہ بائیو ایلیمنٹس اور ایلیمنٹس میں جو فرق ہے وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس جو کہ جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائیو ایلیمنٹ اب ان کی تعداد کتنی ہے وہ تقریباً ہے سولہ سولہ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ہم سولہ ایلیمنٹس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں بائیو ایلیمنٹس کہہ دیتے ہیں اب یہ جو سولہ بائیو ایلیمنٹس ہیں ان میں سے جو چھے ایلیمنٹ ہیں وہ تقریباً بورڈی کا بناتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ یعنی نینانوے فیصد حصہ جو ہے جانداروں کے جسم کا وہ چھے ایلیمنٹس مل کر بناتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے بائیو ایلیمنٹس کی تو میں نے بتایا ایسے ایلیمنٹس جو کہ جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ایسے ایلیمنٹس جو کہ جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم بائیو ایلیمنٹس کا نام دیتے ہیں تو بائیو ایلیمنٹس کی جو تعداد ہے وہ ہوتی ہے سکسٹین یعنی سولہ سولہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں ان سولہ ایلیمنٹس میں سے جو ہمارے پاس چھے بائیو ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری بورڈی کا نائنٹی نائن پرسنٹ بناتے ہیں یعنی جانداروں کے جسم کا جو 99 فیصد حصہ ہے وہ 6 قسم کے بائیو ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اب وہ 6 قسم کے جو بائیو ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ کاربن آ جاتا ہے نائٹروجن، اکسیجن، ہائیڈروجن، فاسفورس اور کیلشیم آ جاتے ہیں یہ 6 بائیو ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہماری بوڈی کا یا جانداروں کے جسم کا 99 فیصد حصہ بناتے ہیں دوسری جانب وقت ہم بات کریں جو 10 ایلیمنٹس ہیں باقی 10 ایلیمنٹس 16 تھے نا ٹوٹل بائیو ایلیمنٹس ان میں سے 6 تو جو ہیں وہ 99% بنا رہے ہیں باقی 10 ایلیمنٹس جو ہیں وہ صرف 1% بناتے ہیں ہماری بوڈی کا تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں کیلشیم ہے، سوری پٹاشیم ہے سوڈیم ہے، مینگنیشیم ہے کلورین ہے، سلفر ہے، مینگانیز ہے، آئیرن ہے، کوپر ہے، آئیوڈین ہے اور زنک یہ 10 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہماری بوڈی کا صرف 1% بناتے ہیں باقی 6 جو ہیں وہ 99% بناتے ہیں تو اس طرح سے جو ہماری بوڈی ہے وہ سولہ قسم کے ایلیمنٹس سے مل کر بنی ہے اور ان سولہ ایلیمنٹس کو جو ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں نیچ جو ہمارے پاس لیوال آتا ہے وہ آ جاتا ہے مالیکیولر لیوال اگر سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ایٹم کسے کہتے ہیں سب اٹامک پارٹیکل جب میں نے کہا کہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایٹم بناتے ہیں اب ایٹم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم کسی بھی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پر کوئی چیز ہے اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے جائیں، تقسیم کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں تو ہمارے پاس ایک اتنا چھوٹا پارٹیکل آ جائے گا جس کو ہم مزید آگے تقسیم نہیں کر سکیں گے وہ کیا کہلائے گا ہمارے پاس وہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہمارے پاس ایٹم کہلائے گا اب یہ ایٹم کس چیز سے مل کر بنا ہوگا؟ الیکٹرون سے، پروٹون سے اور نیوٹرون سے ان تین چیزوں سے مل کر بنا ہوگا اس طرح کہ آپ کو بتایا کہ اور بھی مزید پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیبل پر صرف ہم یہی بات کریں گے کہ الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون ان کو ہم کہتے ہیں سباٹامک پارٹیکلز جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ مل کر بنا دیتے ہیں ایٹم اب ایٹم جو ہے ایٹم سے آکے جب ہم چلتے ہیں تو ایٹم جو ہے وہ کسی بھی جاندار کے اندر جو ہے وہ آزاد نہیں پائے جاتے آزاد سمراضین انفرادی طور پر نہیں پائے جاتے بلکہ وہ کسی نہ کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا تو اپنے ہی ایٹم کے دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑے ہوں گے یا پھر کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑے ہوں گے مثال کے طور پر ہم نے کہا جیسا کہ آئرن ہے جس کو ہم ایف ای کے سمبل سے شو کرتے ہیں آئرن کو اور گولڈ جو ہے جس کو ہم اے یو یہ دونوں کیا ہیں ایلیمنٹ سے ہیں یہ الگ ایلیمنٹ ہے یہ الگ ایلیمنٹ ہے ایک ایٹم اس کا ہو مثال کے طور پر اور دوسرا ایٹم جو ہے وہ گولڈ کا ہو یعنی سونے کا ہو تو یہ آپس میں جب ملیں گے تو مل کر یہ کیا بنا دیں گے ایک مالیکل بنا دیں گے کیونکہ نئی چیز ہو مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس نئی چیز بنی ہے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس ایرن کا ایک ایٹم ہو اور یہاں ہبھی ہمارے پاس ایک ایٹم ہو یہ دونوں مل کر کیا بنا دیں آپ ایک مالیکل بنا دیں یعنی مالیکل جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں جب ایٹم athleteز آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے اسے مالیکلر بنتے ہیں��ہ اس کو ہم کہتے ہیںer اندرہ زیاد لڑی دیریافت جان داروں کے اندر جو ہوتیں وہ ازادہ دانا نہیں پائے جاتے یعنی انڈیویجولی نہیں پائے جاتے وہ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ کیسے ملتا ہے یہاں پر میں نے پلس لگا دیا اصل میں یہاں پلس نہیں ہوتا یہ کیا ہوتی ہیں کچھ بانڈنگ ہوتی ہیں جو ان کو جوڑے رکھتے ہیں جو کہ آئونک بانڈ ہو سکتا ہے یا پھر کوولینٹ بانڈ ہو سکتا ہے آئونک بانڈ میں کیا ہوتا ہے ایک ایٹم جو ہے وہ دوسرے ایٹم کو جو ہے وہ الیکٹرون دیتا ہے یعنی ایک دیتا ہے اور دوسرا الیکٹرون کو لیتا ہے یعنی الیکٹرون کے ٹرانسفر سے جو بانڈ بنے گا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے آئونک بانڈ کہیں گے اور دوسری جانب ہمارے پاس جو کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے شیرنگ ہوتی ہے الیکٹرون کی دونوں جو ہے اپنا ایک ایک الیکٹرون شیئر کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ کشش کی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کوولینٹ بانڈ تو اس طرح سے آئونک یا کوولینٹ بانڈ کے ذریعے ایٹمز جو ہیں وہاں پس میں ملتے ہیں وہاں پس مل کر مل کر ملک smelled بنا دینا تو اگر ہم ایک دیفنیشن کریں تو ہم نے کھا تھا base جانگاروں کے اندر پ trusts ان کو ہم نے بائیو ایلیمنٹس کا نام دیا اسی طرح سے بائیو مالیکیولز بلکل ویسے ہی ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان مالیکیولز کو ہم بائیو مالیکیولز کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر جانداروں کے اندر پائے جانے والی مالیکیولز کی بات کریں کون سے وارٹر پائے جاتا ہے مثال کے طور پر اسی طرح سے ہم بات کریں پروٹینز پائی جاتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس پائی جاتے ہیں گلوکوز پائی جاتا ہے اس کے علاوہ لپیڈز پائی جاتے ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہیں یہ مالیکیولز ہیں دیکھیں ایچ ٹو او کی بات کریں تو ایچ ٹو او کے اندر یعنی پانی کے اندر دو ایٹم جو ہیں ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک ایٹم جو ہے وہ کس کا ہے اکسیجن کا ہے وہ مل کر کیا بنا رہے ہیں ایچ ٹو او تو اس طرح سے یہ مالیکیول بنا ہے کس کے اندر پایا جا رہا ہے جاندار کے اندر پایا جا رہا ہے جب جاندار کے اندر پایا جا رہا ہے کوئی مالیکیول تو اس کو ہم کہہ دیں گے بائیو مالیکیول ایسے تمام مالیکیولز جو جانداروں کے جسم میں پایا جاتے ہیں ان کو ہم بائیو مالیکیولز کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا بائیو مالیکیولز کے متعلق تو ہم نے کہا کہ یہ جو مالیکیولز بنے ہیں یہ کس طرح سے بنے ہیں دو قسم کی کشش کی قوتیں ہوتے ہیں جن کو ہم بانڈ کہتے ہیں یا تو آئیونک بانڈ کہتے ہیں یا پھر کوولینٹ بانڈ کہتے ہیں اب یہ آگے جو مالیکیولز ہوتے ہیں مزید دو قسم کے ہوتے ہیں بائیو مالیکیولز جو ہیں وہ آگے ان کی مزید دو قسمیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مائیکرو مالیکیول میکرو کہتے ہیں لارج کو بڑے کو یعنی ایسے مالیکیولز جن کا مالیکیولر ماس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں میکرو مالیکیولز اور مائکرو کہتے ہیں سمال کو یعنی ایسے مالیکیولز جن کا مالیکیولر ماس جو ہے وہ سمال ہوتا ہے کم ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں مائکرو مالیکیولز مثال کے طور پر یہاں پہ جو وارٹر ہے اور گلوکوز ہے یہ دو کے دو جو مالیکیولز ہیں یہ کون سے مالیکیولز ہیں یہ ایسے مالیکیولز ہیں جن کا مالیکیولر ویٹ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہوں گے ہمارے پاس یہ دونوں جو ہیں وہ مایکرو مالیکیولز ہوں اور باقی جو تین بچے ہیں ان تینوں کا جو مالیکیولر ماس ہوتا ہے پروٹینز ہوں کاربو ہائیڈریٹس ہوں لپیڈز ہوں کاربو ہائیڈریٹس کی جگہ آپ جو ہے ورڈ یوز کرلیں سٹارج کا یہاں پر کیونکہ گلوکوز بھی ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا آپ سٹارج کرلیں نشاستہ جسے کہتے ہیں پروٹینز جتنے بھی آپ کے ہلے گورس کے اندر پائی جاتی ہیں انڑو کا سفید پارٹ ہوتا ہے وہ بھی پروٹینز ہوتی ہیں اسی طرح سے جتنے بھی آپ کی ڈالیں سٹارچ ہوں گی اس سب کی سب کیا ہیں پروٹینز ہیں سٹارج کیا ہے آپ کے پاس جتنے بھی قسم کے آٹے ہیں گندم کا آٹا ہے چاول کا ہے مکئی کا ہے جتنی بھی چیز ہوں گی اس سب کی سباپ پاس究ر آپ کے پاس سٹارچ ہوں گی لپٹس ہی آگر ہم بات کریں چینئے پر homo آپ کے پاس قرآن مالیکول کیوں مالیکول کیونکہ ان کا مالیکولر ماس کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے آرگنیلیز اور سیل کے بارے میں تو ٹائم بیسٹ ناؤسلی میں نے دیاگرام جو ہے پہلے بنا دی ہے تو آپ اس دیاگرام کے اندرے ایک سیل کی پکچر دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے بنائی ہے یہ کس کی پکچر ہے سیل کی اب سیل کیا ہوتا ہے اور آرگنیلیز کیا ہوتی ہیں یہ آپ سمجھیں سیل آپ کو بتایا تھا پہلے بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کہ سیل جو ہوتا ہے وہ بیسک یونٹ ہے کسی بھی جاندار کا یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز کی چیز سے مل کر بنی ہے وہ کیا چیز ہیں جس کے رپیٹ ہونے سے وہ چیز بنی ہے تو وہ کیا ہے جب ہم جاندار کی بات کرتے ہیں تو جانداروں میں وہ سیل ہوتی ہے بیسک چیز مثال کی طور پر ہم بات کرتے ہیں دیوار کی جو دیوار بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے جب ہم اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے ہیں یعنی اینٹ کی ریپیٹیشن سے یعنی جب ہم ایٹوں کو بار بار رکھتے جاتے ہیں دہراتے جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک پوری دیوار بن جاتی ہے لیکن ہم جب جاندار کی بات کرتے ہیں ایک جاندار کیسے بنتا ہے تو ایک جاندار جو بنتا ہے وہ ایسے بنتا ہے کہ جس وقت سیل جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور وہ مل کر کیا بنا دیتے ہیں جاندار یعنی اس طرح کے مختلف قسم کے یونٹ جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے اور مل کر ایک جاندار بنا دیں گے لیکن ہمارے پر اس چند جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یونی سیلولر ہوتے ہیں صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جاندار تو صرف ایک ہی سیل پر مشتمل ہوں گے لیکن اگر ہم ملٹی سیلولر جانداروں کی بات کرتے ہیں ملٹی سیلولر جاندار ایسے جاندار ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح کے جو یونٹ ہیں وہ بہت زیادہ پائے جائیں گے اب سیل کیا ہوتا ہے سیل کن چیزوں سے مل کر بنا ہے سیل جو ہے اس کے جو اوٹر موسٹ باؤنٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہا دیتے ہیں پلازما میبرین اور اس کے اندر کیا ہوتی ہیں مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی سٹرکچلز ہوتی ہیں جو کہ ایک مقصود قسم کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں سیل کے اندر ان کو ہم کہا دیتے ہیں آرگنیلیز ٹھیک ہے تو آرگنیلیز کی ڈیفنیشن ہم کس طرح سے کریں گے کس طرح سے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں آرگنیلیز کی تو ہم آرگنیلیز کو اس طرح سے بیان کریں گے آرگنیلیز سب سیلولر سب سیلولر سے کی امراض سب کا مطلب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا سب کہتے ہیں سمال کو یعنی چھوٹی سب سمال یعنی چھوٹی سیلولر سیل سے سیل سے مطلقہ سیلولر سے مراض ریلیٹی ٹو سیل یعنی سیل سے مطلقہ سب سیلولر سیٹرکچر یعنی ایسی سیٹرکچرز ہیں جو کہ سیل سے چھوٹی ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں which perform specific function in the cell جو کہ سیل کے اندر مقصود قسم کا کام سر انجام دیتی ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں آرگنیلیز تو آرگنیلیز کی بقاعدہ دیفنیشن اس طرح سے بن جائے گی آرگنیلیز سیل کے اندر پائے جانے والی چھوٹی چھوٹی ساختیں ہیں جو کہ مقصود قسم کا کام سر انجام دیتی ہیں مثال کے طور پر جو ہمارے پاس مائٹو کانڈریہ ہوتا ہے یہ بنایا ہے مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ کا کام کیا ہوتا ہے سیلولر ایسپیریشن ہوتا ہے اسی طرح سے رائیبو سومز کی بات کریں رائیبو سومز کا کام کیا ہوتا ہے پروٹین سینٹسز ہوتا ہے اسی طرح سے لائزوزوم کی بات کریں لائزوزوم جو ہے وہ ڈی ٹوکسیفیکیشن کرتی ہے میٹیریلز کی اسی طرح سے کہ ہم گالجی اپریٹرز کی بات کریں تو وہ ٹیک کرتی ہے ٹیک سے مراد کہ وہ چیزوں کی پیکنگ اس لحاظ سے کرتی ہے کہ اوپر ٹیک لگا دیا جاتا ہے اس میں کہ اس نے کہاں جانا ہے آیا کہ اس نے سیل کے اندر ہی کسی لوکیشن پر جانا ہے یا پھر سیل کے باہر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو یہ کون لگائے گا ڈیک گالجی اپریٹرز یعنی گالجی اپریٹرز جو ہے اس کی ڈسٹینیشن جو ہے یعنی اس کی جو منزل ہے اس نے کس جگہ پر جانا ہے کسی چیز نے سیل میں یا سیل کے باہر وہ اس کو جو ہے وہ آپ کہلیں کے بتائے گی اس کے بعد اگر ہم نیوکلیس کی بات کرتے ہیں نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے کرومیٹن میٹیریل ہوتا ہے کرومیٹن میٹیریل سے مراد کہ دی این اے آر این اے ٹھیک ہے کروملسومز وغیرہ جو ہے وہ سارا کس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم انڈوپلازمیگ ریٹیکولم کی بات کرتے ہیں تو انڈوپلازمیگ ریٹیکولم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک راف ہوتا ہے ایک سموت جو راف ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے رائیبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں اور رائیبوسومز کا کام کیا بتائے آپ کو پروٹین سینٹیسز ہوتا ہے تو اس وضع سے جو اس کا یہ والا پورشن ہوگا جہاں پر انڈوپلازمیگ ریٹیکولم کا وہ والا حصہ وہ والا پارٹ جس کے ساتھ رائیبوسومز اٹیچ ہوں گے وہ اس کا کام کیا ہو جائے گا پروٹین سینٹیسز ہو جائے گا کیوں پروٹین سینٹیسز ہے کیونکہ اس کے ساتھ رائیبوسوم اٹیچ ہے اور رائیبوسوم کا کام پروٹین بنوانا ہوتا ہے تو اس وضع سے جو راف انڈوپلازمیگ ریٹیکولم ہوگا وہ کیا کرے گا پروٹین بنوائے گا اور دوسری جانب جو بغیر رائیبوسوم کا حصہ ہوتا ہے جو کہ دور دور ہوتا ہے اس کے پر دیکھیں کوئی رائیبوسوم نہیں ہے اس والے حصے میں تو یہ والا جو حصہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کرنا میٹیریل کو سیل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ میٹیریل کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ عموماً اس کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس آرگنیلیز آرگنیلیز کا کنسیپٹ ہو گیا اب کیا ہوتا ہے سیل کیسے بنتا ہے جب مختلف آرگنیلیز آپس میں ملتی ہیں دیفرنٹ آرگنیلیز اسیمبل پرفارمنگ دیئر انڈیویجول فنکشن اپنے انفرادی فنکشن کو احساس انجام دیتے ہوئے جب آپس میں مل جاتی ہیں دین دے فارم دا یونٹ آف لائف دیٹس کارڈ سیل تو وہ کیا کرتی ہیں یونٹ آف لائف لائف کا بیسک یونٹ بنیادی یونٹ بنا دیتے ہیں جس کو ہم سیل کہتے ہیں تو سیل کیسے بنا سیل بنتا ہے جس وقت سب سیلولر سٹرکچرز جن کو ہم کیا کہتے ہیں آرگنیلیز آرگنیلیز آپس میں ملتی ہیں اور اپنا خاص کام سر انجام دیتی ہیں تو وہ مل کر زندگی کا ایک بنیادی یونٹ بنا دیتی ہیں جس کو ہم سیل کہتے ہیں تو آپ اس کے اندر بس یہی لکھیں گے دو قسم کی آپ کے پاس سیل کیا ہے کیا کرتی ہیں سیل کے اندر چھوٹی چھوٹی ساختے ہیں جو اپنا خاص قسم کا کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہوتی ہیں اور سیل کیسے بنتا ہے جب یہ مختلف آرگنیلیز آپس میں مل جاتی ہیں مل کر اپنا کام جو ہے سر انجام دے رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا ایک یونٹ بنا دیتی ہیں ایک بنیادی یونٹ جس کو ہم سیل کا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم یونٹ آف لائف پہ کہتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس نیسٹ ہمارے پاس جو لیول ہے سلیلر آرگنیزیشن میں جہاں ہم پڑھ رہے تھے تو وہ ہمارے پاس جو نیسٹ لیول ہے جاندارو کی تنظیم کا وہ ہے ٹیشو لیول ٹیشو لیول کے اگر ہم بات کریں تو ٹیشو جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں ٹیشو جو بنتے ہیں جب سیملر سیلز ایک جیسے سیلز اور ان کا فنکشن بھی کیا ہو ایک جیسا ہو ون سیملر سیلز ہیونگ سیملر فنکشن ایک جیسے سیلز ایک جیسے سیلز جن کا فنکشن بھی کیا ہو سیملر ہو یہ وہ کسٹ رنص تو وہ کیا کرتے ہیں ٹیشو باناتے ہیں encima سے جی ٹیشو کیسے بنا؟ ٹیشو اس طرح سے بنتے ہیں جب ایک جیسے سیلز جن کا فنکشن بھی ایک جیسا ہو ٹھیک ہے تو ملکر آپس میں کیا بنا جیسے اب ایک ٹیشو بنا دیتے ہیں اب ہم ٹیشو کیaggioی اگزیمپلز دیکھیں تو ٹیشو کے ہمارے پاس جو اگزیمپلز ہیں وہ اپیڈرمل ٹیشو آ جاتا ہے گراؤنڈ ٹیشو جو کہ پرانکس کے اندر پاہ جاتے ہیں اسی طرح سے نروس ٹیشو جو کہ نیورانز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیورانز جو ہیں ہمارے نروس سسٹم کے جتنے بھی سیلز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں نیورانز کہتے ہیں تو ان کے ملنے سے جو ٹیشو بنے گا اس کو ہم نروس ٹیشو کہہ دیں گے اسی طرح سے مسکولر ٹیشو جو ہمارے مسل سیلز پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے مسکولر ٹیشو کہہ دیں گے تو یہ آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور ساتھ اس کی اگزیمپل مینشن کر دینی ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا ٹیشو لیول کیا ہے ٹیشو لیول جب سیمیلر سیلز وین سیمیلر سیلز ہیمینگ سیمیلر فنکشن کمبائن دے فارم ار ٹیشو ایک جیسے سیلز جن کا کام بھی ایک جیسا ہو آپس میں ملتے ہیں تو وہ مل کر ٹیشو بنا دیتے ہیں ٹیشو کی مثالوں میں اپی ڈرمن ٹیشو گراؤنٹ ٹیشو جو کہ پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں اور نرویس ٹیشو اور اینڈ مسکولر ٹیشو جو ہیں وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ اس کے اگزیمپلز ہو جائیں گے